اوپمنڈل ادکاری سوزانپور کے بہترین کارے کو دیکھتے ہوئے انہیں سیوہ وستاد دیا جائے تاکہ سوزانپور اوپمنڈل کا کائے کلب ہو سکے یہ پرستاو نگر پریشت سوزانپور نے ڈال کر راجہ سرکار کو بھیجا ہے یہ جانکاری نگر پریشت سوزانپور کی ماسک بیٹھک کے بعد نگر پریشت کے ادھیکش نے دی نگر پریشت ادھیکاری اہم تحصیل داد سوزانپور اشوک پٹھیانیا کی اگوائی میں وکاس کارےوں کو لے کر بیٹھک آئیوجن کیا گیا تھا بیٹھک میں سب ہی پارچدوں منونیت پارچدوں کے ساتھ ساتھ بیبھاگی کرمیوں نے بھاگ لیا نگر پریشت ادھیکش نے بتایا کہ نگر پریشت کے سب ہی پارچد چاہتے ہیں کہ سوزانپور میں کاریرت اپمنڈل ادھیکاری شیف دیو سنگ جن کو جلائی مہاگ کے انت میں ریٹائر ہونا ہے ان کے کارے کال کو دو ورش بڑھایا جائے بیٹھک میں حال ہی میں ہمیرپور سنسدی اکشیتر کے سانسد انراغ تھاکر کو ویتھے راجے کوپریٹ منتری بنانے پر بدھائی پرستاو بھی ڈالا گیا ساتھ ہی وکاسکاروں پر چرچم کر پرستاو ڈالے گئے کہ سانسد ندھی قریب 11 لاکھ روپے جو شہر کے لیے جاری کی گئی ہے وہی پیسہ نگر پریشت کے پاس آ چکا ہے اور ایک سبتہ کے بھیتر اس پیسے کو وکاسکاروں میں لگایا جائے بیٹھک میں شہر کے احتیاسک میدانوں کی سندرتہ کو برقرار رکھنے کے لیے نیمت روپ سے ایک صفائی کرمی جو مالی کا کام بھی کرے گا یہاں تیناد کرنے کا پرستاو ڈالا گیا ساتھ ہی نگر پریشت میں کاریرت کنیسٹ ابینتہ کے کاریکال کو نیمت کرنے کی مانگ کی گئی بیٹھک میں شہر میں گلت طریقے سے رہ رہے لوگ عوید قرائدار سبھی تھانہ حاضر کیے جائے سبھی مکان مالکوں کو نردیش دیے گئے ہیں کہ قرائدار رکھنے سے پہلے ان کا پنجکرن تھانہ میں عوشے کروائیں اور ان کے شوچالے کی ویوستان نیمت کی جائے اس کے ساتھ ہی پرواسی لوگ جو وارڈ نمبر تین چار اور پانچ میں رہ رہے ہیں ان کے نیجی شوچالے ویوستان کریں نہیں تو انہیں وہاں سے ہٹا دیا جائے نگر پریشت کے دھراتل پر دکانیں جن سے قریب 25 لاکھ تک کا قرائے باقی ہے قرائے کا بھگتان کریں اس کے بارے میں بھی نگر پریشت نے سبھی قرائداروں کو نوٹیس سے جاری کیے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو دکانداروں کے بجلی پانی بند کر کے دکانوں کو تالے لگا دیے جائے وہیں شوزانپور سہر کے وارڈ نمبر نو اور چار کے نالے کو صاف کر کے وہاں ساتھ لگی بھانگ اکھارنے کا ابھیان بھی چلایا جائے جس میں سبھی بھباغوں کے عدکاری بھاگ لیں گے اس کے ساتھ ہی سخت فیصلہ لیتے ہوئے ایسے سبھی ٹھیکے داروں کو بلیک لسٹ کرنے کا نیرنے لیا گیا جنہوں نے پہلے لیے گئے کاریوں کو ابھی تک پورا نہیں کیا گیا ہے اور ان پر دس پرتیشت پینلٹی لگانے کا پرستاہ بھی ڈالا گیا ہمیرپورجلا میں گت دیوت دو ادھیاپ کو نئے رشوت لے کر ایک امنگل کارکر ڈالا ہمیرپورجلا کے راج کی اچھ پاتشالہ بھٹریان کے ہیڈ ماسٹر و ادھیاپک کو سکول فرنیچر کی پیمنٹ میں موٹی کمیشن لینے کی مانگ کو لے کر ویجلنس میں دی گئی رپورٹ کے بعد انہیں رنگ ہتھوں پکڑا گیا ہے ان میں سے ایک کے پاس 21 ہزار جبکہ دوسرے کے پاس ساڑھے آٹھ ہزار کی نگدی بھرامت کی گئی ہے دونوں پکڑے گے آروپی ادھیاپکوں کو دوپہرباد نیالے میں پیش کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ راج کی اچھ پاتشالہ بھٹریان کے ہیڈ ماسٹر نے ہمیرپور کی ہی ایک فرنیچر فرم سے مہی ماہ میں سکول کے لیے قریب دھائی لاکھ روپے کا فرنیچر لیا تھا ان میں سے کچھ راشی کا بھوکتان فرم کو پانچ جن تک کر دیا گیا شیش راشی کے لیے فرم کے مالک کو سکول کے کئی بار چکر کارٹنے پڑے اس بیچ کمیشن کی بات سامنے آئی فرم کے مالک نے اپنی پیمنٹ دینے کی بات کہی تو آناکہ نہیں ہوتی رہی بعد میں تیس ہزار کمیشن دے کر شیش راشی کے بھوکتان کی بات کی گئی فرم کے مالک نے ساری بات ویجلنس کو بتائی گت دیوست دوپہر بعد ویجلنس کی ٹیم ڈی ایس پی بی ڈی بھاٹیہ کے نیترتو میں شکایت کرتا کے ساتھ اپنے ابھیان کے لیے وہاں پہنچی شکایت کرتا نے دونوں کو سکول کے پیچھے بلائیا اور ویجلنس دوارہ تیار کیے گئے پیکٹ انہیں تھما دیئے شکایت کرتا واشنوم کے بہانے وہاں سے سائیڈ ہو گیا اور ٹیم کو اوکی کا اشارہ کیا ویجلنس کی ٹیم نے دونوں کو رنگے ہاتھوں پیسے گنتے پکڑا ڈی ایس پی ویجلنس بی ڈی بھاٹیہ کا کہنا ہے کہ برستہ چار نیوارن آدینیم کی بیوندارہوں کے تحت سکول ادھیاپک اور ہیڈ ماسٹر کو رنگے ہاتھوں رشوت لیتے گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ایف آئی آر پانچ سی دو ہزار نو کے تحت تو معاملہ درج ہو چکا ہے اور دونوں عبراتیوں کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا موسیقی